اب بات کرتے ہیں دال کی اور دالوں کے اوپر مہتبون خبر یہ ہے کہ دالوں کا بفر سٹاک دس لاکھ ٹن کے اس طرح کو پار کر چکا ہے اور آپ کو بتا دیں کہ سرکار نے بیس لاکھ ٹن بفر سٹاک بنانے کا ٹارگٹ رکھا ہے جس میں سے دس لاکھ ٹن سے زیادہ سرکار کے پاس بفر سٹاک کے طور پر پہنچ چکی ہے اور اس میں پانچ لاکھ ٹن سے زیادہ دالیں صرف سرکاری ایجنسیوں نے خریدی ہیں کچھ ایمپورٹ کے جریعے اس کی پورتی ہوئی ہے اور آپ کو بتا دیں کہ اس سال دالوں کا بمپر اتپادن ہونے کی سمبابنہ ہے اور یہی بجاہ ہے کہ تور اور مون سمیت دالوں کے دام جو ہیں وہ ایم ایس پی سے نیچے بھی آ گئے تھے اور اس سال دالوں کا اتپادن خریب دالوں کا اتپادن پچھلے سال کے مقابلے 32 لاکھ ٹن زیادہ ہونے کی سمبابنہ ہے اور اس خرید سیزن میں ساڑھے 72 لاکھ ٹن دالہن اتپادن کی امید جتائی گئی ہے اور یہی بجاہ ہے کہ یہاں پر خرید بھی بڑھ رہی ہے ہمارے ساتھ دو ایکسپرٹ ہیں اس پر باتچیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ سیلی گوڑی ایجنسی کے ڈیریکٹر سنیل بلدیوہ ہیں اور ساتھی آئی پی جئے کے وائس چیئرمن بیمل کٹھاری ہمارے ساتھ ممبئی سے جڑے ہیں آپ دونوں کا بہت بہت پاگر تھے کریکٹر میں سنیل میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہوگا کہ بفر اسٹوک کا ٹارگیٹ سرکار کا کئی نہ کئی 50% پورا ہو چکا ہے ایسے میں کیا آپ کو لگتا ہے کہ سرکار صحیح دشاہ میں آگے بڑھ رہی ہے یا پھر آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ اور اگریسی بائنگ سرکار کو کرنی چاہیے تاکہ کسانوں کو نقصان نہ ہو سرکار کو ٹارگیٹ جرور بڑھانا پڑے گا مرسینجے میں نے آپ کے اس چینل پر پہلے بھی کہا تھا کہ 10 لاکھ ٹن سے بڑھا کے 25 لاکھ ٹن کم سے کم دو میرے سی کروپ کی خرید کرنی پڑے گی کیونکہ ہیسٹوک لیمیٹ ہے ٹیڈرو ملر پہ ٹیڈرو ملر کھاریدنے میں سمرت ہیں اور ابھی تو کیول توہر اور مونکی ہی کروپ آئی ہے مین کروپ چنے کی اور مصور کی جو ابھی آنی ہے اگلے مہینے سے اس کی اجی خریدی ہوگی تو منڈیوں میں کیا حالت ہوگی جب سرکاری ایجنسیا پوری طریقے سے خرید نہیں پائے گی تو آپ کو سمجھ سکتے ہیں کیونکہ 80 لاکھ ٹن کاریبن چنہ اور 15 لاکھ ٹن مصور اور 10 لاکھ ٹن مٹر یہ قریبن 105 لاکھ ٹن ابھی اور کروپ آگلے پروری 15 فروری سے لے کے 15 مہی تک منڈیوں میں آنا ہے تو اس کو پانچ لاکھ ٹن میں کم سے کم پتیس لاکھ ٹن کوروریمنٹ کو خرید نہ پڑے گا اوکی تو آپ کہے کہ پچیس لاکھ ٹن تک کا ٹارگیٹ سرکار کو تے کرنا پڑے گا بیمال کٹھاری آپ کا ویو کیا ہے جس طرح سے سرکار نے یہاں پر بفر سٹاک بڑھانے میں کامیابی حاصل کی ہے اور 20 لاکھ ٹن کا ٹارگیٹ یہاں پر فیقز کیا گیا ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ اسے پرائیسز کو کچھ سپورٹ ملے گا دیکھیں ایسا ہے کہ اس سال جو ہمارے یہاں جو مانسون اچھا رہا ہے اس کا بہت اچھا پرنام آ رہے ہیں اس کے قریب کروپ بھی بہت اچھی رہی ہے اور ابھی کی بھی بہت امید ہے کہ بہت اچھی کروپ رہی گی جیسے میں سننیل جی کی بات سے پوری طرح سہمت ہوں کہ سرکار کو جو بفر جو سٹاک ہے جو انہوں نے کہا تھا کہ ہم 20 لاکھ ٹرن اس کو کریں گے جس میں آیاتی اتمال بھی ہوگا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کو جو ہمارا دیسی مال ہے اس میں ان کو بفر کا جو آنکڑا ہے اس کو ان کو بڑھانا چاہیے اس لیمٹ کو بڑھانا چاہیے کیونکہ ابھی جتنی بھی دالیں ہیں بیلو ایم ایس پی بھی کر رہی ہیں اس لیے جنروری ہے کہ سرکار آگے فیوچر کو دیان میں رکھتے ہوئے کیا آگے پھر جیسے دو سال میں جو ایسی تی بنی تھی پاؤں کی ویسی تی پھر سے نہ بنے اس لیے سرکار کو ایم ایس پی کے ایم ایس پی بھی مال خریدنا چاہیے اور اس کی جو سیمہ ہے ان کو بڑھانی چاہیے کی تاکہ وہ کم سے کم تیس سے چالیس لاکھ ٹرن کا پاپر سٹوک کر سکیں بہت بہت شکریہ آپ کو اٹھاری آپ کا اور سنیل آپ کا بھی اس پوری جانکاری کے لیے آگے بڑھتے ہیں اور آپ بات کرتے ہیں کچھ اور اگری مارکٹ کی جہاں پر آپ کو انٹر ڈے میں منافع مل سکتا ہے کنال آپ کا ویو آج کے لیے مسترڈ کی اوپر کیا ہوگا مسترڈ کا اتبادل بڑھنے والا ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ اسے میں یہاں پر بیچ کر چلنا بہتر رہے گا 3850 کے اس پاس مسترڈ میں سیلنگ کر کے 3700 کے ٹارگٹس کے لیے ویٹ کرنا چاہیے مسترڈ میں اور پرائزز اوپر جانے کی پروبیبلیٹی بہت کم ہے سویا اویل پر کیا بھی ہوگا آپ کا رویند سویا تیل میں کیا آپ آج کے لیے آپ کو لگتا ہے کہ بائی کرنا بہتر رہے گا جی ہاں بردن جے مجھے لگتا ہے کہ ایک بار مارچ کانٹریکٹ میں 705 سے 708 تک کے پرائزز ہمیں دیکھنے مل سکتے ہیں تو اگر یہاں سے ایک ڈپ ملتا ہے تو ایک اچھی بائنگ بنتی ہے 392 کا سٹاپ لاؤس ہونا چاہیے 692 کا سٹاپ لاؤس ہونا چاہیے اور 705 سے 708 تک کے ٹارگٹ ہم ایکسپیکٹ کرنا ہے اور گوار سیڈ کے اوپر رویند کیا بھی ہوگا آپ کا گوار سیڈ میں کیا انٹرڈے ٹریڈر کو بائی کرنا چاہیے کیونکہ اتپادن کے انوان میں راہستان سرکار نے کٹوٹی کی ہے اور دوسرے اگریب انوان میں اتپادن کا جو ٹارگٹ ہے وہ 36 فیزی کم کیا گیا ہے کیا ایمپیکٹ ہوگا پرائیس کے اوپر فنڈیمنٹل ہی تھوڑا تھا پوزیٹیو ہے اور اگر پرائیس ایکشن دیکھے تو پرائیس میں بھی 3280 3260 کا کافی اچھا سپورٹ ہے پرائیس اس کے قریب ٹریڈ کر رہا ہے تو میرے سب سے یہاں سے ایک اچھی بائنگ اپورچنیٹی بنتی ہے اوپر میں پھر سے ہم اس میں 3400 تک کے لیویلز دیکھ سکتا ہے تو اس لیویل سے مجھے لگتا ہے کہ بائنگ کرنا ایک بیٹر سٹریٹیجی ہوگی اوکے اب گوارگم پر کیا کمنٹ ہوگا آپ کا کنال گوارگم میں کیا کرنا چاہیے جی گوارگم میں ہمیں لگ رہا ہے 6250 6280 کے اسپس بائنگ کر کے 6500 6600 کے لیویلز آپ کو دیکھا سکتا ہے گوارگم بہت اچھا لگ رہا ہے اوکے اور جیرا وائدہ میں لگتار گراوٹ کا رکھ ہے نئی ریویلز یہاں پر آئی ہے اس کا ایمپیکٹ پرائز کے اوپر دیکھ رہا ہے کیا آپ کو اور گرابٹ دیکھ رہی ہے 17000 کے نیچے آپ ایک دو دن میں بھاؤ جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں رویند جیرے کا جی ہاں مجھے لگتا ہے کہ 17000 تک کے پرائزز کوئٹ پوسیبل ہیں 17000 16900 تک تو یہاں پہ ایک اچھی سیلنگ اپورچنیٹی ہے اوپر میں 17400 کا سٹاپ لوس مینٹین کر سکتے ہیں 17000 300 تک آتا ہے تو پرائزز ایک بار سیل کر سکتا ہے اوکے ٹھیک ہے اور اب وقت ہے ریپیڈ فائر راؤنڈ کا رویندر آپ کی پہلی ریپیڈ فائر کال کیا ہوگی جی میرے سب سے کاؤپر میں ایک بار 387 تک کے پرائزز دیکھ سکتا ہے تو ایک بار سیل کر کے چلنا چاہیے کاؤپر آپ کی کاؤپر میں بائنگ کرنی چاہیے 3590 کے ٹارگٹس کے لئے آپ کی آخری کاؤپر رویندر جیرہ میں 17000 16900 تک پرائزز لگ رہے ہیں تو ایک بار جیرہ سیل کر کے چل سکتا ہے اوکے بہت بہت شکریہ آپ رویندر آپ کا اور کاؤپر آپ کا ابھی پوری جانکاری کے لئے